بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین اکرام شاہب علی غدین صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب روشنی کے باپ دوام آداب حکومت کی حکایت اصول کا پکا لے کر شید و شید حضر خدمت ہے بہن کا یہ عالم ہے کہ لمح لمح دل کی دھڑکن بڑھ رہی ہے کلے جا مو کو آ رہا ہے بھائی کا یہ حال ہے کہ ذرا خبرہت نہیں چہرے پر سکون زبان پر قابو حرکات و سکنات میں وہی وقار و تمکنت وہی آن بان جو مزاج کا خاص سا ہے پلنگ کی پٹی نے پکڑ لیا ہے بخار پن نہیں چھوڑتا اٹھ کر بیٹھنا دو بھر ہے لیکن مزاج کا بانکپن وہی ہے پشلے ایک دو روز سے بیماری نے زیادہ زور پکڑا ہے اس لئے ڈاکٹر دن رات موجود ہیں چل چلاؤ کے دن آ گئے ہیں ڈاکٹروں نے امید چھوڑ دی ہے یہی بات بہن کا کلے جا نوچ رہی ہے ایک دن ایسا آیا کہ ڈاکٹروں نے تیہ کیا اب یہاں سے چلو پہاڑ پر رہنا مریض کے لئے فائدہ من نہیں اسے تو کسی میدانی علاقے میں لے جانا چاہیے یہاں کی آب و ہوا کا دباؤ موافق نہیں سوال یہ تھا کہ مریض سے یہ بات کہے کون سب کی نظریں بہن پر تھی انہی سے کہا گیا کہ آپ ہماری مشکل حل کر دیجئے فرما دیجئے کہ ڈاکٹر جگہ بدلنا چاہتے ہیں بہن نے جواب دیا یہ بات مجھ سے نہ ہوگی تم ہی لوگ کہو وہ ڈاکٹر کی بات ڈاکٹر ہی کی زبان سے سننا پسند کریں گے کرنل الہی بخش کبھی کنگ اڈویٹ کالیج لاہور کے پرنسپل ہوتے تھے وہی خصوصی معالج تھے اور انہی کی یہ تجویز تھی مگر مریض سے کچھ کہنے سے پہلے وہ دس دس بار سوچ لیتے یہ مریض تھا تو دھان پان لیکن ایشیا کا سور ماں تھا اسے یہ نام ایک انگریز مصنف نے دیا تھا بیورلی نیکولز نے مطلب یہ کہ وہ بڑی سوچ و فکر اور بڑے کردار کا آدمی تھا اسی زمانے کی بات ہے کہ ڈاکٹر الہی بخش نے کہا جناب والا آپ کے رات کے کپڑے دو تین ہی ہیں میں نے شبخوابی کے کچھ نئے سوپ فوراں تیار کرنے کا حکم دے دیا ہے آپ کے پاس سوٹی کپڑے کے سوٹ ہیں میں نے اونی سوٹ بنوائے ہیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو سوال ہوا آپ نے آرڈر دے دیا جواب ملا جی ہاں فرمایا میرے لیے کوئی چیز میری اجازت کے بغیر نہ منگوائی جائے ڈاکٹر صاحب دم بخود ہو گئے انہی سوٹوں کی بات ہی کیا تھی ان کے بچوں کے پاس ایسے کئی سوٹ تھے کچھ لمحے خاموشی میں گزرے تو مریض نے فرمایا ہم مسلمان خرچ کے معاملے میں بڑے تیز ہوتے ہیں فضول خرجی ہماری عادت ہو گئی ہے خرچ کرنے سے پہلے بار بار سوچو کہ یہ خرچ نہ کروگے تو کیا کمی رہ جائے گی میرے پاس جو شبخوابی کے سوٹی کپڑے ہیں وہ میری ضرورت کے لیے بہت کافی ہیں یہ بات وہ شخص کہہ رہا تھا جس کے پاس پیسے کی ریل پیل تھی اور اس وقت وہ ایک مملکت کا سربراہ تھا کرنل الالہی بخش اسی لیے بڑی ادھر بون میں مبتلا تھے کہ جگہ بدلنے کی بات کس طرح کہیں آخر جی کڑا کر کے ایک دن انہوں نے یہ بات چھڑ دی کہ تبدیل یہ اب وہ ہوا ضروری ہے پوچھا گیا کیوں ڈاکٹر نے کہا زیارت کے اس پہاڑی علاقے کا موسم اب آپ کے لیے مفید نہیں اچھا تو پھر آپ کہاں لے جانا چاہتے ہیں سوال ہوا عرص کیا گیا کراچے فرمایا نہیں میں اس حال میں گورنر جنرل ہاؤز نہیں جانا چاہتا ڈاکٹر کو اس بات کا پہلے ہی اندازہ تھا اس لیے ڈاکٹر نے بڑے عدب سے کہا ہم آپ کو کراچی کے قریب ملیر میں ٹھہرانا چاہتے ہیں پوچھا وہاں میں کہاں رہوں گا عرص کیا گیا اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ کی طرف سے نواب صاحب بھاولپور کو فون کر دیا جائے ان کی ایک کوٹھی ملیر میں ہے انہیں وہاں آپ کو ٹھہرا کر بڑی خوشی ہوگی دو ٹوک جواب ملا اور ذرا سختی سے نہیں ڈاکٹر پخش بڑی علچن میں پڑ گئے کہ کیا کریں کیا نہ کریں کچھ دیر کے خاموشی کے بعد مریض نے کہا جب میں بمبئی ہائی کوٹ میں وکالت کرتا تھا تو وہاں روایت یہ تھی کہ کوئی شخص جج بنتا تو مقامی اخبار پڑنا چھوڑ دیتا تھا تم سمجھے کس لیے ڈاکٹر نے عدب سے عرض کیا جی نہیں فرمایا اس لیے کہ کوئی مقامی خبر ایسی نظر سے نہ گزر جائے کہ کل کو مقدمہ اجلاس پر پیش ہو تو پہلے ہی سے اس کے بارے میں کوئی رائے قائم رہے ڈاکٹر صاحب نے کہا جی میں سمجھ گیا کچھ ٹھہر کر مریض نے کہا تم جانتے ہو میں گورنر جنرل ہوں کئی والیان ریاست میرے تحت ہیں میں کسی سے کوئی خصوصی برتاؤں نہیں کر سکتا نہ اسے پسند کرتا ہوں یا اپنی کرسی کی وجہ سے کسی کا احسان مند بنوں کاش ہم سمجھیں کہ یہ اصول ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے اس اصول کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا یہ مریض کوئی اور نہیں ہمارا قائد تھا پاکستان کا بانی کہا یہ اصول کا پکا اور کہا وہ تعلی آزما کہ جنہوں نے اپنی کرسی کے خاطر دین و ایمان کا سودا کیا اور سودا بھی ایسا کہ ملک کو دور ٹکڑے کر دیا اس نوزائدہ مملکت کا سب سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ اسے مخلص رہنما میسر نہیں سامین اکرام شاہ صاحب کا مضمون یہاں ختم ہوا اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے آمین سمہ آمین سامین اکرام شاہ صاحب کے مضمون کی روشنی میں اب کچھ میرے قلم سے میں ہوں شین ناشین سامین قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ جیسے با کردار با علم با اصول با وقار خوددار مخلص بہترین مسلمان لیڈر کا نمونہ دکھا کر اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت جلد واپس بلالیا شاید یہ مقصد تھا کہ ایک آزاد ملک اتا کر دیا ہے اور تمہارے اندر ہی سے ایک بے مثال لیڈر کا نمونہ دکھا دیا ہے اب اس نمونے کو سامنے رکھ کر اپنے لئے رہنما منتخب کیا کرو اور ہر الیکشن میں سوچ سمجھ کر سب سے بہترین قابل مخلص صادق اور امین لیڈر کا چناؤ کرو لیکن سامین ہوا یہ کہ اپنا رہنما اپنا رہبر جننے والی عوام کی آنکھ میں موتیا اتر آیا ذہن رہن رکھ دیا سمجھ پر پتھر پڑ گئے اقل گھانس چرنے چلی گئی قدم بھٹک گئے ہاتھ رنگنے لگے مو دو زبان ہو گئے دل خود غرص اور لالچی ہو گیا خون سفید ہو گیا اپنی اپنی بولی ہو گئی مٹھی گرم ہو گئی کان کچھے ہو گئے دیڑھ انٹ کی مسجدیں بننے لگیں اڑھائی چاوالا الگ پکنے لگے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہو گئے ایسی صورتحال میں عوام نے چھچڑوں کی رکھوالی کے لیے بلے بلیوں کا انتخاب کرنا شروع کر دیا بات سچی ہے گو بری لگتی میں کہوں گی مگر خدا لگتی پھر ہوا یہ کہ بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا پانچ انگلیاں گھی اور سرکڑھائی میں رہنے لگے رہنماں لہک لہک کر کہنے لگے کہ کھاتے ہیں خزانہ ملک کا دونوں وقت ہم آج کل بس گھی میں ہیں ہماری انگلیاں ان کے پیٹ حل من مزید حل من مزید کی تقرار کرنے لگے عوام کے لیے چولے آگ نہ گھڑے پانی رہا چیزیں تل تل کر بکھنے لگیں جس کی تیغ اس کی دیت جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول کام کرنے لگا جنگل کا قانون آ گیا اندھیر نگری چوپٹ راج ہو گیا رہنما ایک ہمام میں بے لباس ہو گئے اقتدار کی حوث میں ملک دو لخت کر دیا کوئی ایک نہیں تمام شریف ذات شریف نکلے ذر کے پجاری ذردار بن گئے اور تو اور وقال شعر پگڑ یہ سر پہ اور بدن پہ لیے ریدہ لیے جناب شیخ نے بھی کینچ لی بدل سیاسی مولوی اس درجے پر پہنچ گئے پھر زبان خلق چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ آپ سے بڑھ کر بھی ہوگا کوئی ایاری میں فرد مولانا صاحب آپ بھی کیا گربہ مسکین ہیں ظاہر رحمان کا اور باطن شیطان کا ہو گیا سیاست میں سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے نکلے کوئی کسی سے کم نہ تھا نیک قابل سیاستدان وہ چنے نکلے جو اکیلے بھار نہ پھوڑ سکتے تھے صدا توتی کی سنتا کون ہے نقار خانے میں ملک خدادات تباہی کے دہانے پر آ گیا محب بیوطن خون کے آنسوں رونے لگے مگر کیا کہیں کہ ظالم کے رسے خلق میں کتنی دراز ہے سام کے بچے سپول یہ جنم لینے لگے اور خاندان در خاندان حق حکمرانی لے کر پیدا ہونے لگا اور ملک عزیز تختہ مشک بن گیا نہ اہلوں کی بادشاہی ہو گئی مگر اس سب میں قصور کس کا ہے خود کردہ رو علاجینیس جیسی ریایہ ویسے حکمران خود کو بھی صداریے اور حکمران منتخب کرتے وقت ہوش کے ناکن لیجئے مخلص صادق اور امین سیاستدانوں کے ہاتھ مضبوط کیجئے ہر سیاستدان کو احتساب کے کٹھیرے میں لائیے عوام باشعور ہو تو ملک سمر جائے گا مزید سامین دعاوں کی طالب ہوں اور آپ کے کومنٹس کی منتظر ہوں سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو آمین